ہیلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک مزیدار سی ریسی پی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں خستہ اور گرنچی سموزے بہت مزیدار گھر پر بہت آسانی سے دیار کر لیں گے اگر آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو اس طرح کے سموزے آپ بھی گھر پر بنائیں گے اور بازار سے آہندہ سے بلکل بھی سموزے نہیں بمائیں گے کیونکہ یہ ہیں بہت آسان اور بہت چھٹ پر تیار ہونے والے ریسی پی تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم سموزوں کے لیے مٹیریت تیار کریں گے میں نے کیونکہ زیادہ سموزے بنانے ہیں تو میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو آلو لیے ہیں ان کو پوائل کر کے چھی لیا ہے پیاس کو باری کاٹ لیا ہے اور سبس دھنیا کو بھی کاٹ کے دھولیا ہے تو یہ ہیں سارے سپائسز جو ان میں جائیں گے سب سے پہلے ہم آلو کو میش کر لیتے ہیں آلو کو میش کرتے ہوئے آپ نے ہلکے ہاتھ سے آلو کو میش کرنا ہے اور بہت زیادہ باری نہیں کرنا پیاس کو آپ کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں تین ادد پیاس میں نے باری کاٹ دیا ہے اور سبس میں چاپ کی ہوئی اس میں دو چمچ ٹال دی ہے چلی فلیکس اس میں 2 ٹیبل سپون جائے گا اور نمک ٹیسٹ کی مطابق آپ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں میں نے 2 ٹیبل سپون نمک اس میں ڈالا ہے اور لال مرچ اس میں جائے گی 2 ٹی سپون پسا ہوا دھنیا اس میں 1 ٹیبل سپون جائے گا سابت زیرہ اس میں 1 ٹیبل سپون جائے گا اور حلدی اس میں 1 ٹیبل سپون جائے گی اس کے بعد اچوائن اس میں 1 ٹیبل سپون جائے گی اچوائن ضرور ڈالا کریں اس سے بہت ہاسمے دار سماؤ سے تیار ہوتے ہیں اور یہ ہے ثابت خشک دھنیا اس میں 2 ٹی سپون ڈالا ہے میں نے اور اس کے بعد دھنیا جسے میں نے دھوکے کار لیا تھا یہ اس میں جائے گا اور تھوڑی سی خشک میتھی کسوری میتھی بزار سے بھی مل جاتی ہے اور یہ دیکھیں مٹیرل تیار ہو چکا ہے ڈو بنانے کی ریسی بھی میں اس لیے نہیں آپ کو دے رہی ہے کیونکہ یہ میں آلرڈی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گی تو اس طرح سے آپ روٹیوں کو بیل کے اس طرح سموسہ پٹی تیار کر لیں گے سموسہ پٹی کی آلرڈی میں ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں یہ دیکھیں مٹیرل جو ہم نے تیار کیا تھا اس طرح سے ہاں اس کو درمیان میں ٹرائنگل کی شیپ میں لگائیں گے اور میتا انڈا اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم ایک پیٹر تیار کریں گے اور اس کو برش کی مدد سے یہ ہاتھوں کی مدد سے لگا کے اور اس طرح سے سموسے کو شیپ دیں گے آل کو میں نے تھوڑا پہلے ہی گرم کر لیا تھا جب ہم نے سموسے کو آل میں ڈالنا ہے تو آنچ ہم نے کم کر لینی ہے تو چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا آل اس پر ڈالتے جائیں گے اور ان کی پیاری سی گولڈن سی شکل جب تک نہیں آ جاتی تب تک ہم اس کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست لوگ آئی ہیں ان کی اور بہت اچھے فرائے ہوئے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا اور کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ